پنجاب میں سرکاری اور نیجی کالوجز سٹوڈنٹس کی جانب سے شدید احتجاج کے باوجود حکومت تعلیمی ادارے کھولنے اور انتہانات لینے کے لیے بزد ہے سٹوڈنٹ کی جانب سے آج لاہور، فیصلہ باد، نوتان، سرگودہ اور دیگر ازلا میں شدید احتجاج کیا گیا پنجاب میں سرکاری اور نیجی کالوجز 31 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم مراد راس نے کہا کہ ہم سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں کم سے کم دیں گے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سکولوں میں گرمی کی چھٹیاں کم سے کم تین ہفتوں کے لیے دیں گے چھٹیوں کے بعد نیا تعلیمی سال شروع کر دیں گے اس کے برعکس پنجاب کے تمام سکولوں میں پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات 7 جون سے شروع کر کے 25 جون تک مکمل کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے اس طرح امتحانی نتائج کا اعلان 30 جون کو کیا جائے گا جس کے بعد یکم جولائی سے 31 جولائی تک موسم گرمہ کی تاتیلات کی جائیں گے اور اگست میں تعلیمی سال کا اغاز کر دیا جائے گا محکمہ تعلیم کی جانب سے تجاویز کو تین جون کو انسی اوسی اجلاس میں پیش کیا جائے گا انسی اوسی کی جازت کے بعد بقاعدہ اعلان کیا جائے گا لاہور سمیت صوبے بر کے سرکاری نیجی تعلیمی ادارے ماہ جون میں مرحلہ وار کلاسز کا اغاز کر دیں گے جبکہ جون میں ہی دسویں اور بھارویں جماعت کے سالانہ امتحانات منقت کیا جائیں گے